میں گزارش کر رہا ہوں جنابِ کلیمِ منقبت جنابِ کلیم اصغر بجنوری صاحب باواز بلدنا رہے سلواز سے آپ ان کا خیر مغدم کریں دیکھیں آپ اگر کسی شاعر کے جانے کے بعد کہیں کہ شیر اچھا تھا تو اس شاعر کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ تھوڑا سا آجیئے ادھر آجیئے آگئے بھائی چندن آگئے ادھر سے آپ لوگ بھی ادھر سے آجائیئے تو باک آجائے وہ دیکھیں خیر صلوات پڑھیں باواز بلند اللہ وما صلی اللہ محمد جو اثرات دیوار کے پاس کھڑے ان سے گزارش ہے کہ پانچ سا کلومیٹر سے ایک شخص آپ کی محبت میں آ سکتا ہے آپ پانچ خدم سے اگر یہاں تک آ جائیں تو بات بن جائے گی پانچ سا کلومیٹر نہیں پانچ خدم اب جو چشمہ لگا کے سو رہا اس کو کیسے پہچانے گی سو رہے گی جاگ رہا ہے یہ بارہ بجے کا وقت زوال کا ہوتا ہے لیکن یہ ذکر اہل بیت کی برکت ہے کہ یہاں تک یہ ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوا بہرحال اس ذکر سے جو نکلنا چاہتا ہے وہ فرش مسررت پہ آ جائے دیکھیں وہاں سے سن سکتے ہیں لیکن آپ مبارک بات پیش نہیں کر سکتے بغیر یہاں آئے اب یہ اس جشن کی مبارک بات پیش کرنے کے بعد اور ابھی جیسا کہ نیر صاحب نے فرمایا تھا کہ پورے دھائی مہینے بعد آج یہ خوشی کا دن یہ جلالپور کے مومنین کی برکت ہے کہ کہیں کہیں تین محفیلوں میں ملا کر یا چار محفیل میں اتنے سامین نہیں ہوتے جتنے یہاں بہرحال کم ہونے کے بعد بھی ماشاءاللہ ہیں اور صرف جڑ جائیے یہاں بہرحال کسی اس کی ضرورت نہیں ہے اسی وضاعت کی جلالپور کا مجمع ہے بزرگ حضرات بھی درشی فرمائیں حضور اجازت کہ ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا کیا مصرہ ہے بھائی لگا کلیم بجنوری کا مصرہ آگیا ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا خیریت کے ساتھ جینے کی زمانت مل گئی خیریت کے ساتھ جینے کی زمانت مل گئی اور جشن میں آ کر ہوئے جب کربلا والے شریک نیو لگا خوشیاں منانے کی اجازت مل گئی جشن میں آ کر ہوئے جب کربلا والے شریک نیو لگا خوشیاں منانے کی اجازت مل گئی بہت اچھا ہے بھائی خوشیاں منانے کی اجازت مل گئی اس واسطے کیا گیا دوزخ کا احتمام اس واسطے کیا گیا دوزخ کا احتمام دشمن پہ اہلِ بیعت کے جنت حرام ہے اچھا ہے دشمن پہ اہلِ بیعت کے دیکھیں حضرات یہاں سے کوئی ارادہ نہیں تھا بہرال پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ موضوع پہ کہ دشمن پہ اہلِ بیعت کے کیا الٹا کٹ مارا ہے بسرہ دشمن پہ اہلِ بیعت کے اور پڑھنا ہے جس کتاب کا سب سے بڑا سواب بغزِ علی میں اس کی تلاوت حرام ہے پرنا ہے جس کتاب کا سب سے بڑا سواب بوزِ علی میں اس کی تلاوت حرام ہے تلاوت حرام ہے کوئی کسی کو اپنا بتاتا رہے مگر عشقِ علی نہیں تو محبت حرام ہے عشقِ علی نہیں تو عشقِ علی نہیں تو محبت حرام ہے دیکھیں ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے وہ ذاکرین اور وہ علمِ دین دیئے جو عرمانتداری کے ساتھ علومِ اہلِ بیت ہم تک پہنچاتے ہیں بے شک بے شک پڑھنا ہے جس کتاب کا سب سے بڑا سواب بوزِ علی میں اس کی تلاوت حرام ہے کوئی کسی کو اپنا بتاتا رہے مگر عشقِ علی نہیں تو محبت حرام ہے اور تیری زباہ پہ وائزِ کچھ فہم یاد رکھ تیری زباہ پہ وائزِ کچھ فہم کچھ فہم یاد رکھ ذکرِ علی نہیں تو خطابت حرام ہے ذکرِ علی نہیں تو تیری زباہ پہ وائزِ کچھ فہم یاد رکھ تیری زباہ پہ وائزِ کچھ فہم یاد رکھ ذکرِ علی نہیں تو خطابت حرام ہے شیئر سنینا خطابت حرام ہے اور جو دیکھتا نہ ہو کبھی ابباس کا عالم اس پر خدا کے گھر کی زیارت حرام ہے جو دیکھتا نہ ہو کبھی عباس کا عالم 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 اس پر خدا کے گھر کی زیارت حرام ہے حضرات جی شیر تک مجھے لانا تھا بزرگوں کی دعاوں کے ساتھ حلال صاحب دعاوں کی اعتماس شیر پیش کرتا ہے میکنس کی طرح ہر شیر ہے حرام نمبر چھے مطلب جتنے حرام بتائیں خیامت کے خصف خدا کی اس پر خدا کے گھر کی زیارت حرام ہے اور اس کو یہ کیا خبر جو نجف تک نہیں گیا کہ اس کو یہ کیا خبر جو نجف تک نہیں گیا اشرف سے دور ہو کہ شرافت حرام ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اس کو یہ کیا خبر جو نجف تک نہیں گیا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اس کو یہ کیا خبر جو نجف تک نہیں گیا اشرف سے دور ہوگے شرافت حرام ہے بہت اچھا ہے یہ مصرے میں نے لکھنو میں اسٹیج پہ چار مصرے ہوئے تھے اور آپ کی موجودگی میں صرف ایک بار اور دوسری بار آج یہاں پیش کر رہا ہوں تاکہ روز عید زہرہ کا بھی حق اگا ہو جائے شیر پیش کرتا ہوں کہ بہت سے بوڑے ہیں ایسے کہ جو بزرگ نہیں مصرے پیش کرتا ہوں کہ بہت سے بوڑے ہیں ایسے کہ جو بزرگ نہیں ہر ایک کو صاحبِ عظمت نہیں کہا جاتا ہر ایک کو صاحبِ عظمت نہیں کہا جاتا اور خبیز جیسے بہت لفظ ہے زمانے میں خبیز جیسے بہت لفظ ہے زمانے میں حرامزادوں کو حضرت نہیں کہا جاتا حضرت جیسے بہت لفظ ہے زمانے میں خبیز جیسے بہت لفظ ہے زمانے میں حرامزادوں کو حضرت نہیں کہا جاتا حضرت دیکھیں اب بہرحال موضوع پہ یہاں سے شروع کرتا اور انشاءاللہ جو آپ اس وقت یہاں امید رکھتے ہیں انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے اب شیر پیش کرتا ہوں کہ ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا بنے ہے انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا بنے ہے انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا اور جہاں ہر شیر سمع جائے اسے قرآن کہتے ہیں جہاں قرآن سمع جائے وہ سینہ ہے محمد کا جہاں قرآن سمع جائے جہاں ہر شیر سمع جائے اسے قرآن کہتے ہیں جہاں قرآن سما جائے وہ سینہ ہے محمد کا جسے اللہ نے سب کے لئے رحمت بنایا ہے جسے اللہ نے سب کے لئے رحمت بنایا ہے وہ بے سایہ ہے لیکن اس کے سائے میں زمانہ ہے وہ بے سایہ ہے لیکن اس کے سائے میں زمانہ ہے اور نبی کا یہ عمل بھی خاص ہے کارِ رسالت میں مسلم آباد میں پہلے ہمیں انسان بنایا ہے مسلم آباد میں پہلے ہمیں انسان بنایا ہے یہ دو تین شیر پیش کرنے تھے اب یہاں سے دعاوں کی انتماس کے ساتھ شیر پیش کرتا ہوں کہ جشنِ آلِ عمران اب شیر میں شامل ہو جائے گا مسلم آباد میں پہلے ہمیں انسان بنایا ہے اور یہ پوچھو کربلا سے کیا ہے عسارِ ابو تالیم دیکھیں مصرہ بیش کرتا ہوں کہ یہ پوچھو کربلا سے کیا ہے عصار ابو طالب جو خود بھوکا رہا لیکن محمد کو کھلایا ہے با 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 پوچھو کربلا سے کیا ہے عصار ابو طالب زندہ بات زندہ بات ہے یا علی اللہ ماشاءاللہ اللہ محمد یہ پوچھو کربلا سے کیا ہے عصار ابو طالب یہ پوچھو کربلا سے کیا ہے عصار ابو طالب جو خود بھوکا رہا لیکن محمد کو کھلایا حضرت دیکھیں میں اپنی اس وقت کامیابی محسوس کروں اگر مجھ جیسا طالب علم یہ شیر آپ تک پہنچا پایا پرحال بزرگ یہاں تشریف فرمایا اپنے چھوڑے بھائیوں کے لئے درخواست شیر پیش کرتا ہوں کہ جو خود بھوکا رہا لیکن محمد کو کھلایا ہے نبی دیکھیں منزل تک چل کے جایا جاتا ہے اب شیر پیش کرتا ہوں کہ نبی میراج کی منزل پہ جب پہنچے سوال اٹھا وہ انسا قول ہے جس نے انہیں چلنا سکھایا ہے اے کیا کہے اے زندہ بات بھا 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 نبی میراج کی منزل پہ جب پہنچے سوال اٹھا وہ انسا کون ہے جس نے انہیں چلنا سکھایا ہے وہ انسا کون ہے جس نے انہیں چلنا سکھایا ہے کہ حق کی ادائی کے اور اپنا حق کا واستہ دے رہا ہوں شیر سن لیجا گا کہ وہ انسا کون ہے جس نے انہیں چلنا سکھایا ہے اور بلندی کی حدیں کوسین تک دم توڑ دیتی ہے دم توڑ دیتی ہے وہاں دیکھو محمد پر ابو طالب کا ابو طالب کا سایا ہے شیئر سننے جگہ سلسلے کا آخری شیئر پیچ کرتا تو وہاں دیکھو محمد پر ابو طالب کا سایا ہے نبی میراج کی منزل پہ جب پہنچے سوال اپا وہ انساء کون ہے جس نے انہیں چلنا سکھایا ہے وہ انساء کون ہے جس نے انہیں چلنا سکھایا ہے خدا محمود ہے اس کا کسی کو کیا پتا چلتا کہ خدا محمود ہے اس کا کسی کو کیا پتا چلتا ابو طالب نے پہلی نات کہہ کر یہ بتایا ہے خدا محمود ہے اس کا کسی کو کیا پتا چلتا ابو طالب نے پہلی نات کہہ کر یہ بتایا ہے ابو طالب نے پہلی نات کہہ کر یہ بتایا ہے یہ پوچھو کر بنا سے کیا ہے اسارے ابو طالب جو خود بھوکا رہا لیکن محمد کو کھلایا ہے جو خود بھوکا رہا لیکن دیکھیں یاد آگئے دو شیر جنب اونو محمد کے حوالے سے بھائی شاید ارمان صاحب نے پڑھا تھا صرف ایک دو شیر اور اس کے بعد زائرین کے حوالے سے ایک شیر پیش کرتا ہے شیر پیش کرتا ہوں کہ ڈرتے نہیں اون اور محمد تیروں سے تلواروں سے شام کی فوجیں تکرا دیں گے پوفے کی دیواروں سے شام کی فوجیں تکرا دیں گے پوفے کی دیواروں سے شام کی فوجیں تکرا دیں گے پوفے کی دیواروں سے اور دین کے دشمن کو اس کی اوقات بتانی ہے ورنہ کرراروں کی شاہ نہیں وہ جنگ کریں فرراروں سے ورنہ کرراروں کی شاہ نہیں وہ جنگ کریں فرراروں سے اور جو کربلا کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں ان حضرات کو یہاں مبارک بات پیش کرتے ہوئے اور اس دعا کے ساتھ کے مولا سب کو حج و زیارات کے لیے حضرت طلب فرمائے اب یہ شیر سن لیے کہ تمام قربانیاں مجھ سے بہتر آپ نے واقعات سنے ہیں جو کربلا کی زیارات کے لیے ظاہرین نے مولا کے چاہنے والوں نے جو قربانیاں دی ہیں اب شیر پیش کرتا ہوں یہ سلسلے کا آخری شیر اس کے بعد بیران تاخیر نہ ہو رہی تو دو چار شیر جناب زینب کے حوالے سے پیش کرنے ہیں شیر پیش کرتا ہوں کہ قراروں دین کے دشمن کو اس کی افاد بتانی ہے ورنہ قراروں کی شاہ نہیں وہ جنگ کریں فراروں سے کربوبلا جانے والوں کی ہر قربانی جیت گئی کربوبلا جانے والوں کی ہر قربانی جیت گئی شیر کی زیارت روکنے والا ہار گیا زبواروں سے شائع کی زیارت روکنے والا ہار گیا زباروں سے شائع کی زیارت روکنے والا ہار گیا زباروں سے ایک مطلع اور تین چاشر بہت جلدی جلدی آجرکی ادائیگی ہو جائے جناب زینب کے حوالے سے جناب زینب کا صدقہ ہے جو آج عزت سے فرش محفیل اور فرش مجلس پہ بیٹھ کر ہمیں سیکھ کے عزت سے جینے کا موقع ملا بے شک بے شک شیر پیش کرتا ہوں کہ منقبت کیوں نہ پڑھی جائے برائے زینب ہاں پیش کرتا ہوں منقبت کیوں نہ پڑھی جائے منقبت کیوں نہ پڑھی جائے برائے زینب بات کے ذکر کی زینت ہے سنائے زینب بات کے ذکر کی زینت ہے برائے زینب منقبت کیوں نہ پڑھی جائے برائے زینب بات کے ذکر کی زینت ہے سنائے زینب زینب کے تمام شیر چھوڑتے ہوئے جو مقصدیں وہ پیش کرتا ہوں کہ بات کے ذکر کی زینت ہے سنائے زینب اور بیٹیاں رہتی ہیں وہ بات کی زینت بن کر بیٹیاں رہتی ہیں وہ بات کی زینت بن کر جن پہ پڑھ جائے تیرے نام کے سائے زینب بیٹیا رہتی ہے وہ باپ کی زینت بن کر جن پہ پہ جائیں تیرے نام کے سائے زینب اور منکر مجلس سرور کو یہ معلوم نہیں جن پہ پہ جائیں تیرے نام کے سائے زینب اور مجلس شاہ کے منکر کو یہ معلوم نہیں مجلس شاہ کے منکر کو یہ معلوم نہیں عشق زہرہ کی دعا تھوڑا سا ساعت دے دیجیے صرف دو تین شعر آپ تک پہنچا دوں کہ فرش دعائے عشق زہرا کی دعا فرش دعائے زینب عشق زہرا کی دعا فرش دعا زینب اور مجلس منزل سبر فقط مقتل شبیر نہیں دیکھیں شیر پیش کرتا ہوں دعاوں کی اعتماس کے ساتھ یہ دو تین شیر آخر میں کہ مجلس شاہ کے منکر کو یہ معلوم نہیں عشق زہرہ کی دعا فرش دعا زینب اور منزل سبر فقط مقتل شبیر نہیں چشم سجاد میں ہے کربو بلائے زینب چشم سجاد میں ہے کربو بلائے زینب اور مسلحت ہے کہ ردہ چھین لے ظالم ورنا مسلحت ہے کہ ردہ چھین لے ظالم ورنا دیکھ سکتا نہیں نقشے کفے پائے زینب دیکھ سکتا نہیں نارے خیداری نارے خیداری بلائے خوشنودی حضرت زہرہ و حضرت ثانی زہرہ بلاندار صلوات منزل سبر فقط مقتل شبیر نہیں چشم سجاد میں ہے کربو بلائے زینب مسلحت ہے کہ ردہ چھین لے ظالم ورنا دیکھ سکتا نہیں نقشے کفے پائے زینب پائے زینب دیکھیں صورت آخری سال ہم نیر صاحب کے ساتھی ہم لوگ تھے انجمن غلامان سیدہ زینب دو ہزار گیارہ میں آخری بار شام چھیلوں کے حوالے سے امام کے چھیلوں کے لیے حاضری دینے کے لیے شام سیریا جنب زینب کے روزے پہ گئی لیکن دیکھیں جتنے مومنین کے دل میں حسرتیں ہیں وہ سب جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ بھائیوں کا چھیلوں مہن کے دیار میں اب شیر پیش کرتا ہوں جس ظاہر کو جتنی حسرت ہے شام جانے کی وہ شیر میں شامل ہو جائیے گا اور ایک یقین کے ساتھ جو ہم لوگوں کا بھروسہ ہے اب پیش کرتا ہوں کہ حسرت ہے کہ ریدہ چھیلنے ظالم برنا دیکھ سکتا نہیں نقشے کب سے پہے زینب اور اس بھروسے پہ زیارت کی اس بھروسے پہ زیارت کی طلب باقی ہے شیر پیش کرتا ہوں کہ اس بھروسے پہ زیارت کی طلب باقی ہے کون لوگے گا اسے جس کو بلائے زینب کون لگے گے اس بھروسے پہ زیارت کی طلب باقی ہے اس بھروسے پہ جس کو بلائے زینب اور بیٹیاں رہتی ہیں وہ باپ کی زینب بن کر بیٹیاں رہتی ہیں وہ باپ کی زینب بن کر جن پہ پر جائیں تیرے نام کے سائے زینب منزلِ سبر فقط مقتلِ شبیر نہیں چشمِ سجاد میں ہے کربو بلائے زینب چشمِ مسلحت ہے کہ ریدہ چھین لے ظالم ورنہ مسلحت ہے کہ ریدہ چھین لے ظالم ورنہ دیکھ سکتا نہیں نقشے کفے پائے زینب دیکھ سکتا نہیں نقشے کفے پائے زینب اور اس بھروسے پہ زیارت کی طلب باقی ہے اس بھروسے پہ زیارت کی طلب باقی ہے کون روکے گا اسے جس کو بلائے زینب